دھارمک اندوشواس کے خلاف بڑی مہیم شارعک حرکتیں کر کے ماتا مئیہ حنمان جی مہاراج کی سواری بتا کر صدی بتا کر کرپا بتا کر جو پجاری تامترک مہاراج بھگت آمجن کو بھولی بھالی لوگوں کو بیوقوف بنا کر ڈھونگ پھیلا کر لوٹ مچائے ہوئے ہیں ان کے لیے سنگٹ موچن حنمان بالا جی دھامندر گول پارا کے چرن سے وقت جگویر داست نے کڑی اور بڑی مہیم چلانے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیگوالی اور پرشاشن اور شہر کا میڈیا سیوگ کرے تو شہر میں نہ تو کوئی دنائی کے نام پر نہ ہی چوکی کے نام پر نہ ہی دیوی دیوتاؤں کی سواری بلانی کے نام پر بھولے بھالے لوگوں کو ٹھک سکتا ہے نا بھولے کوب بنا سکتا ہے وہ ایسے سبھی ستانوں پر جائیں گے جہاں جہاں اس طرح کی دھنگاہی کر کے دھرم کو دھندا بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے پر میں انسان ہوں ایشور کو ماننے والا ہوں ہنمان جی مہاراج کے چرنوں کا جھاڑو پوچھا کرنے والا سیوگ ہوں مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا تب میں نے اس کار کو اپنا کرتاو سمجھ کر کرنے کا نرنے لیا ہے پور میں بھی میرے دوارہ کئی بار پترکار بندھوں کے مادہم سے اس محیم کو چلائے گیا اور مندر سمیتی کی اور سے اس طرح کی صد تنتر کو پرماڈت کرنے پر ایک گیارہ ہزار کا نگت پرسکار گھوشت بھی کیا گیا تھا اب سیوہ کا کہنا ہے کہ یہ تو آتی آتمک دھاروک روپ سے ویگیانک روپ سے یہ تتھا کتھت تامترک مولوی پادری صد پورش چوکی دنائی کی پریبھاشہ بتانے والے سواری بلانے والے اپنے کرتاوے دھووں کو سروجنک روپ سے صد کریں انتہ اندوشواز پھیلانے کے جرمے لوگوں کو ٹھگنے کے جرمے جیل جانے کو تیار رہی یدی کوئی دنائی چوکی سواری بلانا صد کرتا ہے تو یہ سیوہ کا اپنا وجود اپنا سروس ہارنے کو تیار ہے نشید روپ سے آئے دن دیکھنے میں آرہا ہے مندروں کے باہر پوشٹر بینر بگیاپن لگے ہوئے ہیں ہر سمشچہ کا شمادھان پریت بادھا بھوت بادھا ہانی لاب دکان باندھنا اس طرح کے کیا نام ہے بے لوگوں کو بھولے والے لوگوں کو بے کو بنانے کے لیے اس طرح کے بگیاپن مندروں کے باہر لگے ہوئے ہیں دھرم کے نام پر لوگوں نے نشید روپ سے دھندہ پھیلا رکھا ہے مہاراج بن کر اپنے آپ کو بھی پوجبا رہے ہیں اور اپنے آئے کا شادھن بھی بنا رکھا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو باستم میں عشور کو ماننے والے ہیں وہ بیتھت ہیں میں ہی ہمیسہ یہ سوچتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ساری دیکھ حرکت سرے لانا ہاتھ پر پڑکنا چلانا چیخنا کیا اس بات کا پرمان ہے کہ اس کو کوئی دیو دیوتا کی شباری آ رہی ہے کوئی کہتا ہے مادہ مہی آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہنمان جی آ رہے ہیں کیا یہ کبھی ستے ہو شکتا ہے نہ ستے تھا نہ ستے ہے نہ ستے رہے گا کیا تو انسان انسان کو ہی بیپ کو بنا کا دھرم کے نام پر دھندہ کرنے پر اگائی کرنے پر لگا ہوا ہے میرا کسی سے بیر نہیں ہے مجھے کسی سے سکایت نہیں ہے لیکن جہاں عیشور کا نام ہے ہنمان جی کا نام ہے یا ماتا مہیہ کا نام ہے آنے دیو دیوتا کا نام ہے تو وہاں اگر کوئی مولوی کوئی پادری کوئی تانتریک کوئی شیانہ کوئی اپنے آپ کو شباری بتانے والا اس طرح کے دھندے کر رہا ہے اسے میں بے نکاب کروں گا میں نہیں مانوں گا یہ میرا من کہہ رہا ہے وہ میرا کرتب بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں میں چاہتا ہوں اس میں میرا پلس پرساسن سیوک کرے میرا چوتھا اسطم میڈیا سیوک کرے اس کھلاسے کے لیے جس سے لوگ لٹنے پٹنے سے بچیں بھارے میں دھرم کے نام پر لوگ الٹے سیدھے ایسے کار بھی کرویٹھتے ہیں کیونکہ سیدھے سادھے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ پریسانی سب کے ساتھ رہتی ہے لوگ دکھی رہتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کہنا میں ایسے لوگوں کے پاس مہاراجہوں کے پاس تو وہ اپنے آپ کو بھی پجھواتے ہیں ان سے دھنگائی بھی کرتے ہیں اور ان کے کئی طرح سے اور بھی سوسن کرتے ہیں تو میں اب اس مہم کو بہت ہی تیجی سے جا کے جہاں دروار لگے ہوں گے دب دروار دچھنا ہی دچھنا دنائی چاہاں جس کی نکالنا دنائی کی پروہسہ کسی کو نہیں معلوم چوکی کی پروہسہ کسی کو نہیں معلوم اس مندر سے انام گوست ہے پانچ سال سے اب تک ایک بھی صد نہیں کر پایا پھرمانت نہیں کر پایا پھر بھی ہمیں آئے دن دیکھنے کو آ رہا ہے کہ دب دروار کے نام پر آر جی ترخواست لگوا کر وہ دھنوائی کی جا رہی ہے تو میں اس کا بروت کروں گا بھرپور بروت کروں گا موسیقی موسیقی موسیقی